فرمایا کسی کے لیے جائز نہیں ابو حنیفہ کے قول کے مطابق فتوہ دے جب تک اس کو یہ نہ پتا لگ جائے کہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کس دلیل کی بنیاد پر فتوہ دیا ہے دلیل کسی کا قول نہیں ہوا کرتا دلیل محمد کریم کی زبان ہلا کرتی ہے حدیث جبرائیل نہیں سنی آپ نے جبرائیل نے آ کر پوچھا اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے قیامت کا بائیگی اللہ کے نبی بتاتے رہے جبرائیل کہتے رہے آپ نے سچ فرمایا آپ نے سچ فرمایا چلے گے اللہ کے نبی نے پوچھا عمر بن خطاب جانتے تھے یہ کون ہے کہا اللہ رسولہ عالم اللہ جانے یہ اپنے حبیب کو بتا دے ہمیں تو نہیں بتا کہا یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے کیا خیال ہے جبرائیل کو کھڑے ہوکے تقریر کرنی چاہیے تھی نا یہ ساری باتیں جبرائیل کو اللہ نے بتائی صحابوں کو سمجھانے کے لیے تو جبرائیل نبی سے کیوں پوچھ رہے ہیں بعض علماء بیان فرماتے ہیں اس لیے پوچھ رہے تھے کہ جبرائیل سو دفعہ بھی کہے گا دین نہیں بنے گا جب تک محمد کے ہونٹا سے ادا نہیں ہوگا صل اللہ علیہ وسلم وہ میرے پیارے حبیب وہ میرے امام اور قائد نبی صراط اللہ انمت علیہم راستہ ان کا جن پہ تیرا انعام ہوا سب سے پہلے اللہ کے انبیاء ان کا راستہ صحابہ قرآن و حدیث کا راستہ امام قرآن و حدیث کا راستہ احمد ابن حمل رحمت اللہ اہلے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ فلا امام ہے یہ فلا ہے یہ فلا ہے تم کسی کے پیچھے نہ چلا دین وہاں سے لینا جہاں سے ہم نے لیا ہے اور ہم نے دین لیا ہے قرآن اور حدیث سے قال اللہ و قال الرسول سے کیا بات سمجھائی اگر اللہ کے رسول کی بات ہاتھ میں آ جائے اس کی بات کے خلاف کسی کی بات ہو وہ کتنا بڑا ہو کائنات ایک پلنے میں ہو محمد کی ایک حدیث ایک پلنے میں ہو کائنات کو ٹھوکر ماری جا سکتی ہے محمد کریم کی بات کو ٹھوکر نہیں ماری جا سکتی یہ صراط مستقیم ہے یہ جنتی راستہ ہے امام مالک رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے کائنات میں ہر آدمی کی بات قبول بھی کی جا سکتی ہے ٹھوکر بھی ماری جا سکتی ہے رد بھی کی جا سکتی ہے سوائے اس قبر میں سونے والے محمد الرسول اللہ کے اور مسجد نبی میں بیٹھ کر نبی کی قبر کی طرح اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے جو یہ قبر میں سو رہے ہیں محمد کریم ان کی بات سننے کے بعد اگر کوئی کہہ دے میں نہیں مانتا ایمان اس کے پلے میں نہیں رہتا امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے سائل سوال کرتا ہے امام صاحب کوئی حدیث ملے بیان بھی آپ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہو اور آپ کا عمل اس حدیث سے تقرار رہا ہو ہم آپ کے عمل کو دیکھیں یا حدیث رسول کو دیکھیں جواب سننا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا کہنے لگے مجھے عیسائی سمجھتا ہے امام شافعی کی قدموں پر میرے ماباپ قربان کو جائے کہتے ہیں مجھے عیسائی سمجھتا ہے یہ کیسے ممکن ہے میں خود حدیث رسول بیان کر کے اس کے خلاف عمل کروں اور اگر کبھی تاریخ میں ایسا ہو جائے شافعی نے رسول کی حدیث بیان کی ہو عمل اس کے خلاف کیا ہو تو تم اعلان کر دینا شافعی کا دماغ خراب ہو گیا یہ آئیمہ یہ اولیاء یہ انبیاء یہ صحابہ سرات مستقیم وعدے کر رہے ہیں اور سرات مستقیم ایک اللہ کا قرآن اور ایک محمد کریم جان رحمت کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باہر جتنی باتیں ہیں غلط بھی ہو سکتی ہیں ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہوگی اگر نبی کی پاس موہر لگوا کر آوگے اور غلط ہوگی اگر اس میں رسول اللہ کی موہر نہیں ہوگی سرات اللہ یہ ایک منحج دین سمجھنے کے لیے نماز پہنی روزہ رکھنا حج کرنا زکاة دینی جہاد کرنا طلاق دینی نکاح کرنا اے ٹو زیڈ زندگی کے جتنے مسئلے ہیں اس میں پہلے نبوی منحج کو یاد کرو کہ منحج رسول کیا ہے قرآن اور حدیث قرآن اور حدیث اب دوسرا منحج بھی سنیے سرات الَّذِينَ عَلَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ اللہ ہمیں محمدی راستے پہ چلانا صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلانا اور ہمیں مغزوب جن پر تیرا غزب ہوا جن پر تیری لعنت برسی جن پر تیرا عواب ٹوٹا ان کے راستے سے بچانا وہ کون ہے یہودی مغزوب سے مراد کون ہے یہودی یہودیوں کا طریقہ کار کیا تھا ذرا غور کرنا چند منٹوں کی بات اور بات ختم کرتا ہوں لیکن یہاں آپ کو پورا اس کا خلاصہ دے رہا ہوں یہودی یہودیوں کا منحج کیا تھا یہودیوں کو علم تھا عمل نہیں تھا علم تھا عمل وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں جانتے تھے قرآن کی اپنی کتابوں کی آیات جانتے تھے مانتے تھے قرآن سچا مانتے تھے رسول سچا مانتے تھے آخری شریعت سچی جو علم ان تک پہنچ چکا تھا اس پہ عمل ذرا اپنے اپنے گریبانوں میں نظر دوڑاؤ کہیں یہ یہودیوں والی خصلت کلمہ پڑھنے والوں میں داخل تو نہیں ہو گئی ہم کتنے ہیں جن تو پتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے مزرمان کیا خیال ہم پڑھتے ہیں سارے اقرآن کتابک ہے اپنی نائری پر خور نظر دوڑا رہا ہے اپنے نام آمان کو خود دیکھ لو ہمیں پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کیسے کی نبی کی شادی پر ڈھول بجے نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ نبی کی شادی پر چمٹے بجے سیرے بندے جو آپ کی اور میری شادیوں پر ہوتا ہے وہ محمدی شادی ہے یا نہیں ایک رام چندر کی شادی اور ایک عبد الرحمان کی شادی میں کوئی فرق نہیں یہاں بھی کنجرییں ناچتی ہیں وہاں بھی کنجرییں ناچتی ہیں یہاں بھی ڈھول ہیں وہاں بھی ڈھول ہیں یہاں بھی چمٹے ہیں وہاں بھی چمٹے ہیں یہاں مہندی کی اُبْتن کی رسمیں ہیں وہاں مہندی اُبْتن کی رسمیں ہیں یادلہ کی جوتی چُرائی کی رسمیں ہیں ہندو کے گھر میں بھی جوتی چُرائی کی رسمیں ہیں جتنی شادی پر ہندو رسمیں کرتا ہے نماز پڑھنے والا عبد الرحمن اپنی شادی پہ وہ ساری مقواہ ساتھ کرتا ہے کیا تمہیں محمد کریم کی سنت کا علم نہیں ہے موت ہوتی ہے موت کے موقع پہ جو ہندو کرتا ہے وہ مسلمان کرتا ہے یہ یہودیوں کا راستہ ہے ان کو علم تھا اس علم کے مطابق عمل کتنے ہم میں سے بیٹے ہیں جن کو پتا ہے کہ محمد کریم کا چہرہ داڑی کے ساتھ سجاوا تھا رسول اللہ نے زندگی بھر شیو نہیں کروائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر داڑی نہیں کٹوائی صبح کو ڈیوٹی پر جانے سے پہلے جب شیو کرتے ہو بلیڈ پھیرتے ہو تمہیں نبی کی حدیث یاد نہیں آتی اللہ کے لیے سوچیں یہ یہودیوں کا راستہ غیر المغضوب علیہم آپ اور میں نماز میں دعا کرتے ہیں اللہ تم مغضوب جن پہ تیرا غزب ہوا ان کے راستے سے بچانا ان کا راستہ کیا تھا علم تھا آمن نہیں تھا تیسرا منحج تیسرا گروہ والا دالین اللہ گمراہ لوگوں کے راستے سے بچانا اور یہ گمراہ سے مراد کون ہے عیسائی گمراہ سے مراد کون ہے عیسائی عیسائیوں کا منحج کیا تھا عمل بے بہا عیسائیوں میں عمل بے بہا علم پلے میں بالکل عمل پہ عمل ہے چلے پہ چلا ہے دوڑ پہ دوڑ ہے محنت پہ محنت ہے ذکر ہو رہا ہے راہبائیں بن رہی ہیں سب کچھ ہو رہا ہے لیکن عمل کرنے سے پہلے یہ نہیں سوچتے یہ عمل روک کر ایک مرتبہ سوچیں تو صحیح رسول اللہ کا طریقہ کار کیا ہے وہ عمل کرتے تھے بغیر علم کے یہودی علم رکھتے تھے عمل نہیں کرتے تھے اور محمدی منحج کیا ہے پہلے علم حاصل کرو اس کے بعد عمل کرو اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کما ریتمونی اصلی نماز ایسے پڑھو جیسے محمد کریم نے پڑھ کر دکھائی خضوعنی مناسکتم مجھ سے اپنے حج کرنے کے طریقے سیکھو حج کرو رسول اللہ کے طریقے پہ نماز پڑھو رسول اللہ کے طریقے پہ زکاة دو نکاح کرو تلا زندگی کے ہر مسئلے میں آئیڈیا بناو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایمام ہے مدینہ کے ایمام کو دیکھ لے کوئی تاجر ہے خدیجہ کے تاجر کو دیکھ لے کوئی یتیم ہے عبداللہ کے یتیم کو دیکھ لے بیٹا ہے آمنہ کے لال کو دیکھ لے بھتیجہ ہے بھتیجہ ہے ابو طالب کے بھتیجے کو دیکھ لے پوتا ہے عبدالمطلب کے پوتے کو دیکھ لے لیڈر ہے قائد ہے جرنیل ہے بدر کے جرنیل کو دیکھ لے فاتح ہے مکہ کے فاتح کو دیکھ لے زندگی کے ایک ایک شعبے میں باپ ہے فاطمہ کے باپ کو دیکھ لے خامد ہے آئیشہ کے خامد کو دیکھ لے زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے اور میرے لیے منارہ نور نہ بنی ہو اللہ سے دعا ہے اللہ نے زندگی کا ایک ایک عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنے کی توفیق اتا فرمائے زندہ رکھے اس دین پر رکھے جو دین اللہ نے محمد کریم پر نازل فرمایا موت دے اس راستے پر دے جس راستے پر رسول کا پسینہ گرہ ہمارا خون اس راستے پر گرے جو دعوت توحید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس دعوت توحید کو دیتے ہوئے اللہ ہمیں اس حال میں موت دے اس حال میں اپنے پاس بلائے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو ہم اپنے اللہ سے راضی ہو ادھر ہماری روح نکل رہی ہو ادھر اللہ کی جنتیں ہمارے لئے کھل رہی ہو ادھر ہماری لاش قبر کی طرف چل رہی ہو اور ہم زبان حال سے پکار رہے ہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیک شخص کی لاش قبر کی طرف چلتی ہے وہ کہتا ہے جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو جہاں مجھے لے کر جا رہے ہو وہ جنت کا باغ بن چکا ہے اس کی آواز سوائے انسان اور جن کے سب سنتے ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمانا اللہ ہماری ان نظروں نے دنیا کے ادھر اپنے ایمام اپنے قائد اپنے رہبر اپنے نبی امام اعدم قائد اعظم رہبر اعظم محمد رسول اللہ کی زیارت نہیں کی اللہ ہماری آنکھوں کو قیامت کے دن ہمارے نبی کی زیارت سے محروم نہ کرنا ہمیں ہمیں پیارے نبی کے جنبے کے نیچے جنت و فردوس میں اعلی مقام اتا فرمانا اللہ جنت کی سب سے بڑی نعمت جنت کی سب سے بڑی نعمت تیرے پیارے چہرے کا دیدار میرے مولا اللہ ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرمانا جو جنت میں یوم مزید کے دن تیرے چہرے کا دیدار کریں ادھولو خولی هذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ